مرد و خواتین کی اقتار دہلی میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی ہے دہلی کی کڑاکی کی سردیوں سے نجات پانے کیلئے یہ لوگ اسکولرڈ سکول جامعہ نگر میں کمبل حاصل کرنے آئے ہیں کمبل تقسیم کا یہ کام ریلیف فانڈیشن آف پنجاب اور سیسائٹی فار برائٹ فیوچر نے مل کر کیا ہے اس موقع پر دہلی کی شرم ویہار میں پناہ گزین سو افراد کو کمبل تقسیم کیا گیا کمبل کی کالیٹی کافی اچھی پا کر لوگ کافی خوش نظر آئے کمبل ہے زیادہ اچھا کمبل ہے آپ کی فیبلی کمبل ایک دیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ کمبل زیادہ اچھا لگ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے سو سیٹی فار برائٹ فیوچر کے کنوینیر محمد عرفان نے ایشیا ٹائمز کو بتایا جتنے بھی روہنگیا کیمپ ہیں دلی اور ہریانہ جمہوں اور ہیدر آباد جہاں جہاں روہنگیا آباد ہیں انہوں نے سب کے لیے جہاں انہوں نے دلکھی کام کیا ہے ریلی فاؤنڈیشن آب پنجاب جو کی ایک امبریلا باڈی ہے جنہوں نے جہاں تاز کر کے روہنگیا ریفیجیز کے لیے جہاں کلیکشن کیا اور ان کے تاؤن سے جہاں ہم لوگ یہاں پر بلینکٹ ڈسٹیویشن بھی کر رہے ہیں بلینکٹ ڈسٹیویشن ہم گیارہ سٹیٹس میں کرتے ہیں ریلی فاؤنڈیشن آب پنجاب کے کنوینر استعاق رشید بتاتے ہیں ایکچلی پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں نے بلکہ پورے ورلڈ میں یہ بات پھیلی کہ بنگلہ دیس سے کچھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو یہ پچھلے کئی دھاکوں سے چل رہا ہے لیکن اس بار کچھ جا رہا ہوا تو اس کے لحاظ سے کئی لوگوں کے دل میں یہ بات جائے کہ ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو اس مقصد کو لے کر دست کے قریب انجیوز جو ہیں وہاں بے کٹھی ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہمیں کلیکشن کرنے چاہیے تو ہم نے اپنے شہر میں قریب دس جگہ سینٹر بنائے اور تین گن کے لیے ہم نے ایک کیمپ لگایا تو اس میں ہمیں ایک فنڈ ریزن ہوئی وہ لگ بھاگی تیس لاکھ روپے کے قریب مہباد میں جائیں گے اس کے بعد مہباد میں ہم نے چاس سکمبل بانٹنا ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ پچاس یا ساتھ ستر کے قریب جو ہے وہ سلاحی مشین ان لوگوں کو دی جائے تاکہ جو ان کے لڑکیاں ہیں خواتین جو ہماری ہیں وہ اس کو کام کو سیکھیں اور اپنا جو ہے وہ روزگار سے پیدا کر سکے بیرو رپورٹ ایشیا ٹائمز نئی دلی